نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا آج کے اس خاص ویڈیو میں آج ہم آپ کو دو بڑی خبریں بتائیں گے جسے سن کر آپ کا سینہ گروھ سے چوڑا ہو جائے گا تو چلیے پہلی خبر شروع کرتے ہیں دوستوں بھارت ایک ایسے مسائل کا ٹیسٹ کرنے کی سوچ رہا ہے جس کا چین ابھی سے ویروت کر رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے بھارت نے چین پر پرمانو اٹیک کی تیاری شروع کر دی ہو کیونکہ چین کا ڈر دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے چین دنیا کا سب سے طاقتور دیش ہونے کے دعوے کرتا رہتا ہے اور اب بھارت کی ایک مسائل ٹیسٹنگ سے اس کے ماتھے پر پسینہ چھوٹ رہا ہے آخر کونسی ہے یہ مسائل جس کی ٹیسٹنگ کی خبر نے چین کی نیند اور چین سب اڑا دیا ہے آخر ایسا کیا خاص ہے اس میں کہ چین اتنا گھبڑا رہا ہے تو آپ کو بتا دے کہ یہ مسائل ہے اگنی پرائیم حال ہی میں بھارت نے اس کا ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کر لیا ہے اور اگلا فائنل ٹیسٹ جلد ہی ہونے والا ہے لیکن چین کے لیے یہ پنگا ہو گیا ہے کہ اگر اس مسائل کا ٹیسٹ ہوا تو یہ اس کی بربادی کا سب سے بڑا اچھوک ہتھیار بن جائے گا اسی وجہ سے چین کو جیسے ہی خبر ملی کہ بھارت نے اپنی اگنی پیر یعنی کی اگنی پرائیم مسائل کا سفل ٹیسٹ کر لیا ہے اور اب آخری ٹیسٹ جلد کرنے والا ہے تو چین کے ہوش اڑ گئے اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھارت کا یہ قدم صحیح نہیں ہے اس سے دونوں دیشوں کے بیچ تناب اور بڑھ سکتا ہے اور بھارت کو سنیم سے کام لینا چاہیے حالانکہ چین کے موہ سے ایسی بات ٹھیک نہیں لگتی چین کو ٹینشن کس حد تک ہو گئی ہے یہی اس بات سے سمجھ لیجئے کہ چین کے سرکاری اخوار گلوبل ٹائمز کا کہنا ہے کہ اس ٹیسٹنگ کے بعد بڑے پیمانے پر اس مسائل کا اتبادن ہوگا اور آنے والے سالوں میں اسے سینہ میں شامل کر لیا جائے گا جو کی چین کے لیے بے حد زیادہ چنتہ کا وشہ ہو سکتا ہے حالانکہ چین بھارت کے اس مسائل سے اتنا کیوں ڈر رہا ہے آخر کیا ہونے والا ہے اس کے آخری ٹیسٹ میں تو چلیے جانتے ہیں بھارت کی اگنی پرائم کو لے کر دہشت میں کیوں ہے چین تو آپ کو بتا دیں کہ بھارت بنا چکا ہے مسائل کو اونل موسٹ ہائپر مسائل بھارت کی شاندار مسائل جس نے چین اور پاکستان دونوں کے ہوش اڑا کر رکھ دیئے ہیں اس مسائل کا نام ہے اگنی پی یعنی اگنی پرائم یہ بھارت کا اب تک کا سب سے سٹیک نشانہ لگانے والا مسائل ہے جس کی رینج بارہ سو سے دو ہزار کلومیٹر ہے اسے خاص طور پر کم دوری پر دشمن کے ٹھکانوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے یہ پرانی اگنی سیریز کی مسائل کی تلنا میں کافی ہلکی ہے بے حد تیز ہے اور نیوکلئر کیپیبل ہے یہ مسائل سینہ میں اگنی ون کو ریپلیس کرے گی اگنی ون کی رینج سات سو کلومیٹر تھی اگنی پرائم کئی مائنوں میں اگنی سے زیادہ ایڈوانس ہے اس میں نیا پروپلشن سسٹم لگایا گیا ہے اس کے علاوہ اس میں کمپوزٹ راکٹ موٹر کیسنگ اور ایڈوانس نیوگیشن سسٹم لگایا گیا ہے یہ بھارت کی پہلی انٹرکانٹیننٹل بیلسٹک مسائل ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اسے ڈی آڈیو نے انٹی ائرکرافٹ مسائل کی طرح تیار کیا ہے یہ مسائل ہائپر سونک سپیڈ سے اوڑان بھرتی ہے یعنی کی آواز کی گتی سے تیز اور ایک بار ٹارگیٹ سیٹ کیے جانے کے بعد اسے ہٹ کیے بغیر یہ بلکل خالی نہیں جاتی 34.5 فیٹ لمبے مسائل پر ایک ملٹیپل انڈپینڈنٹ ٹارگیبل ری انٹری بھی کل ایم آئی آر بی بارہ ہیڈ لگا سکتے ہیں ایم آئی آر بی سے ایک ہی مسائل سے کئی ٹارگیٹ پر حملہ کیا جا سکتا ہے یہ مسائل اچھ تیورتہ والے ویسفوٹک تھہرمک بیرک ہتھیار یا پرمانو ہتھیار لے جانے میں بھی سکشم ہے مسائل کے نوجل پر پندرہ سو سے تین ہزار کلوگرام بزن کے وارہیڈ لگایا جا سکتے ہیں یہ ٹو سٹیج کے راکٹ موٹر پر چلنے والے مسائل ہیں اس مسائل کا تیسرا سٹیج ایم آئی آر بھی ہے یعنی تیسرے سٹیج کو دور سے کنٹرول کر کے دشمن کے ٹارگیٹ پر سٹیک حملہ کیا جا سکتا ہے اسے تب بنایا گیا جب چین نے دی ایف ٹویلپ ڈی ڈی ایف ٹوینٹی سکس بھی مسائل تیار کی تھی اب چین کی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت نے ایریا ڈینائل ویپن کے طور پر اس مسائل کو بنایا ہے یہ ساؤت چین ساغر میں کسی بھی جہاز کو تباہ کر سکتی ہے اور اس اگنی پرائیم کے نشانے پر جو بھی آیا سمجھو وہ راک ہو گیا آپ کو بتا دیں کہ اگنی پرائیم کو اگر ہند مہا ساغر سے چھوڑا جائے تو یہ ساؤت چین میں موجود چین کا بڑے سے بڑا جہاز نت سو نابود کر دے گی اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ چین گھبرا رہا ہے کیونکہ اب ہم ہی اس کی رینج میں نہیں ہیں بلکہ وہ خود بھی ہماری رینج میں آ چکا ہے اب مقابلہ ٹکر کا جو ہو گیا ہے اور اسی لیے چین نہیں چاہتا کہ بھارت اس میں آخری ٹیسٹ پورا کرے دراصل ابھی تک اگنی پرائیم کے سب ہی ٹیسٹ سفل ہوئے ہیں اور اس کے آخری ٹیسٹ کے بعد اسے سینہ کو انڈکشن کے لیے دے دیا جائے گا اور اسی لیے چین کے پسینے چھوٹ رہے ہیں ابھی تک اس مسائل کے چار سفل ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں پہلا ٹیسٹ آٹھ دسمبر دو ہزار ایکیس کو اوڈیسہ کے ڈاکٹر ای پی جے عبدال کلام آئی لینڈ خوچ سے نکالا گیا تھا اس ٹیسٹ میں دو ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ٹارگیٹیبل ری انٹری ویہیکل ایماروی کے مادھیم سے دو الگ الگ لوکیشن پر ٹارگیٹ ہٹ کیے گئے جبکہ ٹیلیمیٹری رڈار ایلیکٹرو آنپٹیکل سٹیشنز اور ڈاؤن رینج دسمبر دو ہزار ایک کو دوسرے ٹیسٹ میں مسائل کو سفل تاپور وقت لانچ کیا گیا اور اس کے سبھی ایڈوانس سسٹم کی جانچ کی گئی تیسرا ٹیسٹ 21 اکٹوبر 2022 کو کنڈکٹ کیا گیا اور اسے بھی اس مسائل نے سفل تاپور وقت پورا کر لیا اس کے بعد سات جون 2023 کو اس کی چوتھی بار ٹیسٹ کی گئی تینوں سفل ٹیسٹ کے بعد یہ اس کا پہلا پری کنڈکشن نائٹ لانچ تھا کافی سارے رڈار ٹیلیمیٹری الیکٹرو آنٹیکل ٹریکنگ سسٹم کو الگ الگ جگہ پر سیٹ کیا گیا تاکہ مسائل کے ایک ایک پل کے مومنٹ کو کیا جا سکے اور ڈی آڈی او کے دوارہ کیا گیا یہ ٹیسٹ بھی سفل رہا اب بس اس مسائل کا آخری امتحان اور باقی ہے اس کے بعد یہ مسائل چین کے لیے سیما پر تینات کر دی جائے گی دوستو بھارت کے پاس اس سمئے اگنی مسائل کے پانچ موجود ہے اگنی 1 اس کی رینج 700 سے 800 کلومیٹر ہے اس کے بعد ہے اگنی 2 جو کی 2000 کلومیٹر سے ادھک کی دوری پر بھی ٹارگیٹ کو نشٹ کر سکتی ہے پھر نمبر آتا ہے اگنی 3 کا جو کی 2000 کلومیٹر سے ادھک کی رینج کے ٹارگیٹ کو ہٹ کر سکتی ہے اس کے بعد اگنی 4 اس کی رینج 33 100 کلومیٹر سے ادھک ہے اور یہ ایک روڈ موبائل لانچر سے فائر کی جا سکتی ہے یعنی کہ ٹرک میں لارڈ کرو ڈالو لے جاؤ اور پھر فائر کرو پھر نمبر آتا ہے اگنی 5 کا یہ اگنی سیریز کی سب سے لمبی ایک انٹر کانٹیننٹل بیلیسٹک مسائل آئی سی بی ایم ہے جس کی رینج 5000 کلومیٹر سے ادھک ہے یعنی کہ بھارت سے داگے جانے پر یہ مسائل چین کے بیجنگ جیسے بڑے شہروں کو بھی نشانہ بنا سکتی ہے اور اسی لیے چین کے ماتھے پر چنت کی لکیریں پیدا ہو گئی ہیں لیکن یہی چین بھارت کو اس کا فرض یاد دلا رہا ہے یہاں تک کی بھارت کو روکنے کے لیے یونائٹیڈ نیشن تک کی مدد لے رہا ہے وہیں چین پاکستان کے نیوکلئر ویپن بنانے میں مدد کرتا رہتا ہے اس سے ہی چین کے دوگلے رویے کا پتا چلتا ہے چین نیوکلئر مسائل کے لیے پاکستان کو یورینیم اور تقنیق مہیا کراتا رہتا ہے اس کے علاوہ ورش 2018 میں چین نے ملٹی وار ہیڈ مسائل کے وکاس میں تیزی لانے کے لیے پاکستان کو ٹریکنگ سسٹم بھی اپلبر کروایا تھا چین اپنی پوری طاقت لگا لے پورا 80 چھوٹی کا زور لگا لے لیکن اب بھارت چین سے ڈرتا نہیں ہے اسی لیے چین کی اتنی دھمکیوں کے باوجود بھی بھارت لگاتار اپنی مسائل کی سفل ٹیسٹنگ کرتا رہا اور امید ہے کہ جلد ہی فائنل ٹیسٹنگ کے بعد اگنی پرائیم بھارت کی سینہ میں شامل ہو جائے گی اور اس کے بعد چین اور پاکستان دونوں کی آنکھیں بھارت کی اور کبھی بھی اٹھ نہیں پائیں گے دوستوں چین جس طرح سے باکلا رہا ہے اس سے بھی اس کے در کا پتہ لگ رہا ہے اور اگر چین کا یہ حال ہے تو سوچ پاکستان کا اس مسائل کے نام سے کیا حال ہو رہا ہو گا تو